تو آج تو اشتحاد کا نام لیے آپ کو دیکھے کیسے جوتے پڑتے ہیں کیونکہ ہم تو مقلد ہیں باقاعدہ مقلد اور غیر مقلد گروہ بنا دیئے گئے مقلد ہیں ہم تو تقلیت کرتے ہیں ہم اشتحاد کریں گے اللہ اللہ ہم اشتحاد کریں گے اشتحاد تو گناہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب آپ کسی مسئلے کے حال کو دیکھنے میں جو پہلی میں چیز بتائیے وہ ہے قانون بنانے کے ذرائع جب لیجسلیٹیو باڈی بیٹھے تو وہ ان ذرائع سے قانون سازی کریں گے یہ اب ہے طریقہ یہ اور چیز ہے سور سور چیز ہوتی ہے جو پروسیجر ہے وہ اور چیز ہوتی ہے یہ پروسیجر ہے پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے سٹڈی کریں گے قرآن میں مسئلہ نہیں ملے گا سنت کو سٹڈی کریں گے اور سنت میں خود بخود ہی تامولے صحابہ آ جاتا ہے تامولے صحابہ سے نہیں ملے گا پھر ہم دیکھیں گے کوئی ملتا جلتا مستہ مل جائے ہم ملا لیں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ جوتے جو ہیں جرابوں کا جو مسئلہ ہے اسی سے یہ اصول بھی ایک جو ہے وہ بن جاتا ہے بنایا آواز لوگوں نے اور غلط نہیں ہے کہ اگر کوئی وضو کر کے جوتے پہن لے یا جرابے پہن لے تو وہ اس کے اوپر مسئلہ کر سکتا ہے تو اگر کوئی وضو کر کے نیل پالش لگا لے تو وہ اس کے اوپر وضو کر سکتا ہے انٹی لورانیس کے نیل پالش میں کریک آجائیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک لہتا مسئلہ پھر پیدا ہوا کہ کیا نیل پالش کا استعمال الکول کے وجہ سے جائز ہے یا نہیں وہ ایک لہتا پیس ہے ٹھیک تو یہ ہوتا ہے قیاس قیاس جو ہے وہ تیسرا ذریعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوکے کیا پھر انہوں نے کہا کہ اگر قیاسی صورتحال بھی نہ ہو کوئی ملتا جلتا مسئلہ بھی مجھے نہیں ملے گا تو میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا میں خود وارہ فکر کروں گا قرآن و حدیث میں اور اس مسئلے کا سب سے بیسٹ سلوشٹ ڈھوڑوں گا اور اس کو اپلیمنٹ کروں گا تو آپ نے آپ خود زندہ اور موجود تھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آکھیں مجھ سے کیوں نہیں پیش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہا اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے میرے فرستادہ کو میرے تائنات کردہ حاکم کو میری رائے سے بوافقت کی توفیق دیں کہ میں بھی یہی بتانا چاہتا تھا جو تم نے خود کہہ دیا تو اشتہاد ہونا ہی چاہیے اشتہاد کے بغر زندگی نہیں چل سکتی اور جو بندہ دین کا علم رکھتا ہو وہ خود وارہ فکر کر کے اپنے مسئلوں کا حل جاننے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور اس کے لیے دوسروں کی رائے بھی وہ دیکھ سکتا ہے سب کی رائے دیکھیں سمجھیں غور کریں تقلید تو اسلام میں کہیں بھی نہیں رکھی گئی اس قسم کی تقلید صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بلائنڈ فیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے پر چلے جاؤ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں فکر کے ہیں بھی لیکن ان کے اپنے شاگرد امام محمد اور ابو یوسف نے تھوڑے بہت نہیں دو تہائی مسائل کے معاملے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کافر ہو گیا اور نہ ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ آپ کے توی فیصلے صحیح نہیں لگتے ہمیں تو ہم آپ کو استاد نہیں مانتے ساری عمر ایک دوسرے پر جان دیتے رہے ساری عمر اختلاف رائے فکر کے معاملے میں ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی ایسا مسئلہ لاغو نہیں آتا اور جن معاملوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ وہ معاملے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہ بہت محدود ہیں چھوٹے ہیں محدود بھی ہیں اور معاملے بھی چھوٹے ہیں ٹھیک ہے بھئی کوئی غورت فکر کرنے کا اپنا مقام ہے تفکر کا اپنا مقام ہے تو ہمارے یہاں بھی یہ چیز جو پائی جاتی ہے اس قدر ریجڈ ہیں لوگ اس قدر سخت ہیں لوگ یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے وہ چیزیں جو بعد میں لوگوں نے محنت سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا فکہاں نے بہت اچھا کام کیا مگر فکہاں کے فالورز نے کیا کیا یہ اس طرح بائنڈنگ ہے جیسے قرآن بائنڈنگ ہے جیسے سنت بائنڈنگ ہے یہ درست نہیں ہے اللہ نے جو بھیجا وہ اللہ نے بھیجا جو اللہ نے نہیں بھیجا وہ اللہ نے نہیں بھیجا وَيَكُولُونَا وہ کہتے ہیں عَلَلَّهِ اللَّهِ 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 عَلْقَزِبَ جُوْتَ وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے وہ جوٹ بانتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اللہ کا تخت اس رنگ کا ہے اس کا رقبہ اتنا ہے اس کی چڑائی اتنی ہے اس کی انچائی اتنی ہے اس پر اس رنگ کا کپڑا بچا ہے اس رنگ کے لال لگے ہیں جوٹ ہے کہ نہیں اللہ پر ہے نا اچھا اب میں پھر بات کہوں گی اور پھر بات میری جو ہے نا آپ کو گرہ گزرے گی معروف کتاب ہے اس کو علی بن اسمان ہجویری سے منصوب کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا ان کی ہے یا نہیں اس میں وہ بیان کرتے ہیں جو بھی اس کا مسلمت ہے اگر علی بن اسمان ہجویری ہے تو وہ ہی بیان کرتے ہیں دنیا میں چودہ کتاب ہوتے ہیں اتنے عبدال ہوتے ہیں اتنے ولی ہوتے ہیں اتنے افراد ہوتے ہیں افراد بھی فرد بھی وہ انہوں نے منصب بنایا ہے اور سب کے اوپر ایک غوث ہوتا ہے جو اس زمانے کا امام ہوتا ہے ہر سو سال بعد ایک غوث آتا ہے ایک مرتا ہے اس کی جگہ دوسرا لے دیتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا دنیا کا نظام یہ لوگ چلاتا ہے غوث پوری دنیا کو چلاتا ہے عبدال کو ممالک تقسیم کیے گئے ہیں کتب شہر کے سمجھے کتبال اور پھر آگے اور نیچے 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 ہو گیا سارا نظام ہو گیا دلیل کہاں سے آئی قرآن میں آیا نہیں حدیث میں آیا نہیں تو کیا علی بن اسمان ہجویری علیہ الرحمہ پر وہی اتری تھی نہیں تو پھر سورس آف انفرمیشن کیا ہے سیادہ سو سوال ہے مجھے بتا دے میں مانگ لوں گی قرآن میں نہیں آیا حدیث میں نہیں آیا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا نہیں آنا وہی آنی ہے نہیں آنی تو علی بن اسمان ہجویری کو کیسے بتا چلا کیسے بتا چلا کیسے بتا چلا کیسے بتا چلا غیب کا علم ہے نا کیسے بتا چلا جس چیز کو قرآن بیان نہیں کر رہا جس چیز کو سندت بیان نہیں کر رہی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے ایک عام امتی کو کیسے بتا چلا تو پھر بات سہی ہے تو پھر کیسے مان لیں کیسے مان لیں پھر کہتے ہیں جی ولیوں کی بات نہیں مانتی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی تو مانیں گے نا آج میں اٹھ کر کوئی جو ہے وہ فرمان جاری کر دوں کہ جی دنیا اک نظام ایسے چل رہا ہے کمال ہو گیا اللہ کے بندوں اکل اختیار کرو یہ اللہ پر جھوٹ ماننا ہے مجھے نہیں بتا علی بن اسمان ہجویری نے لکھا یا نہیں لکھا میں نہیں مانتی میں ذاتی طور پر نہیں مانتی میں اسے ان کی کتاب بھی تسلیم نہیں کرتی میں نہیں کرتی اللہ ان کے حال پر رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے میں نہیں تسلیم کرتی اسے کیونکہ میں نے جو ان کا علمی مقام پڑھا ہے میں نہیں سمجھتی وہ ایسے کتاب لکھ سکتے تو کوئی روحانی بات ان کی نظام نہیں چل رہا کوئی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں بتائی ایک خاتون میرے پاس آئیں وہ میرے پاس ایک کتاب لے کر آئیں ان کے شوہر کسی سلسلے میں بیعت اس سلسلے کے پیر صاحب کی کتاب تھی اس کا نام تھا جی عالم بالا تک سفر میں تو سمجھیں روحانی سفر ہوگا وہ تو جی فیزیکلی لے کر جاتے ہیں بائی ٹرین عالم برزخ لے کر جاتے ہیں اچھا وہ لکھتے ہیں کہ جی وہ عالم برزخ کا جو راستہ ہے جس غار سے جاتا ہے میرے پاس کتاب پڑھئے میں آپ کو دکھاوی دوں گی جس باغ سے جس غار سے جاتا ہے وہ غار جی وہ مری میں نہیں پایا جاتا اور راستے سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جو عالم برزخ کے مسافر ہیں ان کی مہنمان نوازی علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اور علی رضی اللہ عنہ مری کے راستے میں وہ گاؤں ہے میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے وہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا ڈیرہ ہے اچھا تو جو علی رضی اللہ عنہ بیچاری فوت ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے شہید ہوئے نا حسن و حسین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تدفین کی کی کہ نہیں کی تو پھر اب علی رضی اللہ عنہ کہاں سے زندہ آگئے اور علی رضی اللہ عنہ کی قبر نجف میں ہے نجف اشرف میں ہے اس میں عراق میں تو یہ یہاں پر پھر کہاں سے دیرہ آگیا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مہا کو صحیح مانے ان کو صحیح مانے اللہ پر جھوٹ ہے کے لئے ہے نا جھوٹ اور مجھے حیرت ان پر ہے تو یہ باتیں مانتے ہیں اچھا یہ جو ڈراما ہے کہ رسول اللہ عنہ صلی اللہ عنہ آگئے جی کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو اللہ کی رسول صلی اللہ عنہ آگئے اچھا آپ صلی اللہ عنہ فزیکلی تشریف لاتے ہیں جہاد محفل کو وزٹ کرتے ہیں جھوٹ ہے کے لئے ہے نا مگر لوگ مانتے ہیں یہ سب اللہ وزٹ باننا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مان لے ایک لمبے کے لئے مان لے ویفل میں آگئے آپ کوئی امتی نماز پڑھا سکتا نبی کی موجودگی میں امتی امامت کر سکتا ہے تو پھر نمازیں کیوں نہیں پڑھاتے رسول اکرم صلی اللہ عنہ آگئے تو ہے نا پسچا بہت سارے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو حقائق کو ماننا پڑے گا ہر دور میں یاد رکھیں دین پر حمل کرنے والے کم ہی ہوتے ہے نا میں نے آپ کو کہا تو نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجدبیوں کے لئے خوش خبری ہو صحابہ نے کہا کون اجدبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ چند نیک لوگ جو بہت زیادہ گمراہ بدقیدہ لوگوں میں چند ایک ہی رہیں گے ان کو ماننے والے فالو کرنے والے بہت کم ہوں گے بھی مخالفت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح ایک اور موقع پر دوسری حدیث ہے دو الکلہ حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجدبیوں کے لئے کچھ خبری ہو صحابہ نے کہا اس نبی کون ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس طرح آغاز میں اسلام اجنبی تھا اسی طرح آخر زمانے میں بھی اجنبی ہو جائے گا یہاں تک کہ کوئی اسلام کی تعلیم پیش کرے گا تو لوگ کہیں گے تم تو بالکل نئی بات کہہ رہے ہم نے تو آج ہی سنی ہے تو اس پر بدل مت ہو حق کو ماننا مشکل ہے اس لئے کم لوگ مانتے ہیں سچی بات کہیں سچ پر قائم رہیں لیکن یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹے ہیں اور اس کی سزا بہت بڑی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی لا خلاق لہم فی الاخرہ آخرت میں حصہ نہیں ہے وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمِ الْقَيَامَةِ قیامت کی دن ان پر نظر تک نہیں ڈالے گا وَلَا يُزَكِّئِهِمْ انہیں پاک نہیں کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابُ الْعَلِينَ اور وہ ایسے عذاب کا شکار ہوں گے پھر رویں گے اس پر بیٹھ کر تو خسارے کا سعودہ نہیں کرنا خسارے کا سعودہ نہیں کرنا پھر اگر کوئی ہمیں اس لیے چھوڑتا ہے کہ ہم قرآن پر چل رہے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں اگر کوئی ہمیں اس لیے اکیلا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قابی نوجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہم پر کوئی شر دوبارہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اختلافات دیکھو گے اور بہت قصر سے اختلافات دیکھو گے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیسے لوگوں میں فرق کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فرق نہیں کر پاؤ گے وہ میری حدیثیں سنائیں گے قرآن کے آیتوں کا حوالہ دیں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں ہم کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل امام کے ساتھ چلو اور بڑی جماعت کا ساتھ دو انہوں کا نہ عادل امام نظر آئے نہ جماعت کوئی بڑی نظر آئے بہت فرقے نظر آئے پھر کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاب تم قرآن کو اور میری سنت کو تھام کر سب سے الگ رہو چاہے تمہیں ایسا کرنے میں اتنی محنت کرنی پڑے جتنی محنت تمہیں ایک تناور درخت کو جڑ سے اکھارنا پڑے دانتوں کے ذریعے تو کرنی پڑے اور یہی سوال جب اپنے مسعود نے پوچھا اختلافات کا زمانہ ریکھو تمہیں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے مسعود میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میری سنت کو اور قرآن کو تھام لو اور سب سے الگ ہو جاؤ چاہے تمہیں اتنا تنہا ہونا پڑے کہ درختوں سے لپڑ کر رو کہ کوئی تکلیف آ جائے زندگی میں تو کوئی رونے کے لیے بھی نہ ملے کوئی تمہیں آنسو پوچھنے کے لیے بھی نہ آئے تمہیں درختوں سے لپڑ کر رونا پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت سے پہلے تم پر وہ زمانہ آئے گا کہ ایک بندے کو لگے گا کہ میں آپ تردید اگر بچانا چاہتا ہوں تو میں بس ایک ہی رستہ ہے میں چند بکریاں خدید اور پہاڑ پہ چلا جاؤ کہ دنیا سے قطع تعلقی کریں تو ہم اختلافات کے زمانے میں ہیں ہم فچنوں کے زمانے میں بیٹھے ہیں فرقے ساری غلط ہیں یہ فرقہ وارد اور سلف غلط ہیں کیونکہ ایک قرآن اور ایک سنت کے ساتھ پھر فرقہ وارد کا جواز کیا ہے کہ ہے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنیپنے کی یہی باتیں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ایک رب ہے ایک ربی ہے ایک قرآن ہے اختلاف کس بات کا کس بات پہ جھگڑے لہٰذا اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا اختلاف بائی سے رحمت ہوگا یہ جھوٹ ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے ہاں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ساری رات سجنے میں دعائیں مانگ دے رہے ساری رات تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا آپ نے کہا میں اللہ کے سامنے دو درخواستیں پیش کر رہا تھا ایک قبول ہوگی ایک رد کر دی گئے صحابہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو میں ہی چاہ رہا تھا کہ مجھے میری امت کی شفاعت کے لیے حق دیا جائے اور دوسرا میں ہی چاہ رہا تھا کہ میری امت میں خلاف نہ ہو تو شفاعت کی درخواست مزدور ہو گئے اور اختلافات نہ ہو یہ درخواست سرد کر دی اگر یہ رحمت ہو بائی سے رحمت ہوتا تو آپ سجدے میں گر گر کر دعائیں نہ مانگتے ہے نا کوئی رحمت نہیں ہے اختلاف کہیں پر رحمت نہیں ہے غلط بات ہے چھوٹی بات ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ میری امت کا اختلاف بائی سے رحمت ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ علمی اختلاف اور چیز ہوتی ہے وہ ہو جاتا علماء میں اختلاف اور بات ہوتی ہے نہ علماء کا رویہ کوئی عالمانہ ہے اور نہ ان کے اختلافات کوئی حقیقت پر مبنی ہے یہ اختلافات ضد کی بنا پر ہیں یہ ضد کی بنا پر ہیں اختلافات تو اللہ رب کریم کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بانتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ جتنے کرو کام کا زیان سب کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں قرآن کے لئے نہیں کرتے سنت کے لئے کام نہیں کرتے اپنے گروہ کے لئے کرتے اور معذرت کے ساتھ چاہے انیورسٹی ہے چاہے مدرسے ہیں وہ مسلمان عالم بنا کریں بھیج رہے ہیں وہ سنی عالم بنا رہے ہیں وہ بریلوی عالم بنا رہے ہیں وہ الے حدیث عالم بنا رہے ہیں وہ دیوبندی عالم بنا رہے ہیں جتنے بھی آپ کے فرقے ہیں جو بھی ہیں مسلمان عالم کہا رہے ہیں کہاں ملیں گے وہ لوگ چراغِ تور جلاؤ بہت اندھیرہ ہے ذرا نکاب اٹھاؤ بہت اندھیرہ ہے فرازِ عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کی ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرہ ہے تو جن کی آستینوں میں خرشید ہوتے ہیں نا وہ قرآن سنت کے فالور ہوتے ہیں انہیں کہیں سے ڈھونڈے جب تک آپ قرآن و سنت کے علماء پیدا نہیں کریں گے دین کا کام نہیں ہوں گا صحیح خطوط پر نہیں ہوں گا اور میں پھر ایک بات کہوں گی جو آپ کو پھر گھران گزرے گی آپ کو مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کو پاکستان کو پاکستانیوں کو کہ دین کے خالص عالم وہی سعودیہ پیدا کر رہا ہے جس کو وہاں بھی کہا جاتے ہیں وہاں جو عالم بن کر نکلتے ہیں وہ خالص قرآن و سنت کا کام کرتے ہیں وہ نہ وہابیوں کے لیے کام کرتے ہیں نہ اعلی حدیث کے لیے کام کرتے ہیں نہ دیوبندیوں کے لیے کام کرتے ہیں اگر وہ کسی سکول آف تھوٹ کے ساتھ لگے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہنفی سکول آف تھوٹ کو فولو کرتے ہیں یا وہ سلفی کو کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ یعنی کہ وہ اپنے مسائل میں فکھی مسائل میں ان سے ہیلپ لیتے ہیں بات وہ قرآن و سنت کی کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں اسی لیے آپ وہاں کے ایک مسجد کے امام سے ملتے ہیں آپ کو اور کیفیت آتی ہے آپ یہاں کسی امام سے ملتے ہیں تو آپ کو اور کیفیت آتی ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم دو چیز ہیں ایک تعلیم اور ایک تربیت دونوں کی ضرورت ہے تعلیم کے بغیر خالی تربیت سے بھی کام نہیں چلے گا اور تربیت کے بغیر خالی ڈگری سے تعلیم سے کام نہیں چلے گا لہٰذا میں نے بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں اور میں نے مدرسوں کے فارق تحصیلی طلبہ دیکھے ہیں جن میں نہ دین ہے نہ اخلاق ہے نہ سچائی اور آپ دیکھیں رہے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے علماء بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں کتنا تماشا بنے کتنا تماشا بنے ابھی کل بھی کسی نے مجھے میسیج سینڈ کیا اور لٹرلی جو ہے مجھے برا لگتا ہے کہ اس نے کہا کہ بیوی کہنے لگی کہ جب تم شراب پی کر آتے ہو تو تم مجھے ڈارلنگ کہہ کے بلاتے ہو جب تم دوستوں کے پاس سے آتے ہو تو جو ہے مجھے بیگم کہہ کے بلاتے ہو تو آج چھپ کر کے بیٹھے ہوئے کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ تیری پین دی سیری جو مقبول زمانہ وہ بات بین تو وہ کہنے لگی کہ اچھا اچھا سبحان اللہ آئی تو مخادم رزوی صاحب وہ کیا یہی کچھ نام ہے وٹیور ان کی محفل سے اٹھ کر آئے ہو لوگ انہیں مزاق بنا لیا ایک بندے کے نویے کی وجہ سے اصل میں مزاق ایک بندے کا نہیں بن رہا دین والوں کا بن رہا دین والوں کا مزاق بن رہا فارغ تحصیل ہیں علماء ہیں سندے رکھتے ہیں ڈگریز رکھنے ہیں بات کرنے کی تحذیب نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات کی کبھی کی کسی ایک صحابی نے ایسے بات کی پھر کہتے ہیں کہ ہم آدھی کیا غلطی ہے پھر آگے سے دلیل کلاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملاؤگا تو ہم ہر طرح کی بات کریں گے سب سے زیادہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو آپ خاک میں ملا جائیں کیونکہ وہ تو جو غلطی کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی مذہب سے دور بقول آپ کی اور آپ تو مذہب کا جھنڈا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اصل ڈنڈے تو آپ کو پڑھنے چاہیے کیونکہ لوگوں نے دین کا تماشا بنا دی کیونکہ کیونکہ کیونکہ